السلام علیکم گورجس فیملی آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ریویو کرنے والے ہیں مس روز کے سلک فانڈیشن کا اور اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ انفرمیشن دوں گی اس کی کوریج اس کا ٹیکسچر یہ لانگ لاسٹنگ ہے یا نہیں یہ آکسیڈائز ہوتی ہے یا نہیں یہ فانڈیشن بلینڈ اچھے سے ہوتی ہے یا نہیں یہ کیسے فینش دیتی ہے اس کی پرائز کیا ہے یہ کونسی سکن ٹائپ کے لیے بیسٹ ہے اور کیا یہ ڈیلی یوز کے لیے اچھی ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دینے والی ہوں اور ویڈیو بہت مزید کی ہونے والی ہے اس کو انڈ تک دیکھئے گا یہ ریویو ویڈیو ہندر پرسنٹ آنسٹ اور نون سپانسرڈ ریویو ہے اور اب اس سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں پرس مجھے انسٹرگرام پہ بھی لازمی فالو کر لیں لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا انڈ اپ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم لوگ اس کی پیکجنگ کی بات کر لیتے ہیں اس کا نیم منشنڈ ہے کہ یہ سلک فلاولس فاؤنڈیشن ہے اور میرے پاس اس کا شیئر ہے وہ ہے نیچرل کافی سارے شیئرز میں آویلیبل ہے یہ اور اس کی بیک سائٹ پہ اس کی انگریڈینٹس وغیرہ منشن کی گئے ہیں دن اس کی وارننگ وغیرہ منشن کی گئے ہیں یہ اگر آپ لوگ چاہیں تو ویڈیو پاوس کر کے پڑھ سکتے ہیں اس سائٹ کے اوپر اس کی سپائری ڈیٹ وغیرہ منشن کی گئی ہے جو کہ دو ہزار سب تائیس تک ہے اور نیچے اس کو اپلائے کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے سپونج کے ساتھ یا پھر فنگر ٹپس کو یوز کرتے ہوئے یا پھر برش کو یوز کرتے ہوئے اس کو اپلائے کرنا ہے اب ہم لوگ اس کو اوپن کر کے اندر سے نکال کے ٹیوب کو چیک کر لیتے ہیں اندر سے نکالنے پہ یہ کچھ اس طریقے کی ٹیوب نکلتی ہے اور بہت ہی سلیک سی اور بڑی جس کو کہتے ہیں نا ڈیفائنڈ سی مزے کی اس کی پیکجنگ ہے بلکل ٹیوب شیپ کی یہ ہے اور اس کے اوپر بھی اس کا جسٹ نیم منشن کیا گیا ہے سلک فلاولس فاؤنڈیشن اوپر اس کے بارے مینشنڈ ہے اس کی کمپنی کا نیم اینڈ دن بیک سائیڈ پہ اس کے صرف اس کا شیڈ مینشن کیا گیا ہے نیچرل پیکجنگ کی بات ہو گئی اب اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو اس کو اپلائے کر کے اس کا ٹیکچر چیک کرواتی ہوں اور اس کی کورج وغیرہ چیک کرواتی ہوں تو یہ یہاں پہ میں نے اپنے رسٹ کے اوپر تھوڑی سی کونٹیٹی میں لے لی ہے اور اب ہم لوگ اس کو کرتے ہیں اور اس کا ٹیکچر جو ہے نا وہ اتنا کریمی ہے اتنا کریمی ہے لائک یہ میلٹ ہو جاتی ہے بلکل سکن کے اوپر اور اتنے اچھے سے یہ بلینڈ ہوتی ہے نا مطلب اس کو اپلائے کرتے ہوئے واقعی ایسی فیلنگ آتی ہے کہ جیسی یہ سچ میں ایک سلک فاؤنڈیشن ہی ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے بلینڈ ہوتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے سکن کے اندر جو ہے نا وہ اوپر سیٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں اپنے رسٹ کے اوپر یہاں پہ آپ لوگ اس کا یہ شیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں اور سب سے زیادہ لائٹسٹ شیڈ ان کا یہی ہے نیچرل اس کے بعد فیر ہیں اور آگے بیج وان بیج دو بیج تری بیج فور اس طرح کر کے ان کے اور بھی شیڈ آویلیبل ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو کمپلیٹلی بلینڈ کر دیا ہے اور آپ لوگ اس کی کوریج اور اس کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکچر بہت کریمی ہے بلکل سلک لائک ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ بہت زیادہ اچھے سی یہ سکن میں بلینڈ ہوتی ہے بہت اچھے سی اپلائے ہوتی ہے اور اس کو بلینڈ کرنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے کوریج اس کی آپ لوگ اپنی مرضی کے اکارڈنگ رکھ سکتے ہیں تھوڑی کونٹیٹی میں اپلائے کریں گے تو لو کوریج ہو جائے گی تھوڑی زیادہ کونٹیٹی میں اپلائے کریں گے تو میڈیم کوریج ہو جائے گی اور ایک کوٹ اور اپلائے کر لیں گے تو پھر یہ ہائی کوریج آپ لوگوں کو دے گی اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی فنش کیسی ہے تو بہت ہی سمودھ فنش دیتی ہے یہ آپ کو فیس کے اوپر اپلائے ہونے کے بعد اس کی ڈیوئی فنش آتی ہے اور اس طرح گلوئی آپ کا فیس لگ رہا ہوتا ہے اور اتنی اچھی یہ بیس سیٹ ہوتی ہے کہ کیا یہ لانگ لاسٹنگ ہے یا نہیں تو یس یہ لانگ لاسٹنگ ہے یہ آپ کے فیس کے اوپر سے پانچے گھنٹے کہیں بنی جاتی اور پانچے گھنٹے کے بعد بھی یہ آپ کے فیس کے اوپر موجود رہتی ہے بس آپ لوگوں کو ہلکا سا اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور باقی آپ کے فیس کے اوپر یہ لگ کے بہت خوبصورت لگتی اور آپ کا فیس بھی بہت نیٹ لگتا ہے کیونکہ اس کی بلینڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے اب بات آجاتی ہے کہ کیا یہ ڈیلی یوز کے لیے بیسٹ ہے تو یس یہ ڈیلی یوز کے لیے بیسٹ ہے اگر آپ لوگ کوئی جوب وغیرہ کرتی ہیں یا آپ انیورسٹی گوئنگ ہیں تو آپ لوگ اس کو ڈیلی بیسز پر یوز کر سکتی ہیں اچھا اب بات آجاتی ہے کہ یہ کس سکن ٹائپ کے لیے اچھی ہے تو یہ ڈرائی سکن ٹائپ والوں کے لیے بہت 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 بیسٹ ہے اور آئلی سکن ٹائپ والوں کے لیے بھی اچھی ہے لیکن زیادہ اچھی یہ درائی سکن ٹائپ والوں کے لیے ہے لیکن اگر آئلی سکن ٹائپ والے بھی اس کو یوز کریں گے تو بھی ایسا کوئی ایشو نہیں ہوگا لیکن میں زیادہ سجسٹ کروں گی آئلی سکن والوں کو کہ وہ جو ان کا میٹ فاؤنڈیشن ہے اس کو یوز کریں وہ اور بھی زیادہ اچھا ہے کیونکہ وہ میٹ فنش دیتا ہے اور اس کی جو فنش ہے وہ تھوڑی سی دیوئی فنش ہے اچھا ان کے میں نے میٹ فاؤنڈیشن کا بھی ریویو کیا ہوا ہے اور وہ اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو اگر آپ لوگ چاہیں تو وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اب لاسٹس قویسچن کے کیا یہ اکسیڈائز ہوتی ہے یا نہیں تو یس یہ اکسیڈائز ہوتی ہے اپلائے کرنے کے تقریباً ایک دیڑھ گھنٹے کے بعد یہ اکسیڈائز ہو جاتی ہے تھوڑا سا اس کا جو شیڈ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے لیکن بہت زیادہ بھی نہیں ہوتا کہ بلکل آپ لوگوں کے شیڈ سے یہ ہٹ جائے یہ آپ کے جو سکن کا شیڈ ہے اس کے اکارڈنگ سیٹ ہو کے آپ کی سکن میں اچھے سے سیٹ ہو جاتی ہے تو اس کا اکسیڈائز ہونے والا مسئلہ بھی کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو یوز نہ کیا جا سکے اس کو بہت آسانی سے یوز کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ اکسیڈائز نہیں ہوتی اس کی پرائز ہے جی 500 کے انڈر انڈر یہ آپ کو 499 تک مل جائے گی اور اگر سیل لگی ہو تو یہ آپ کو 450 تک بھی مل جائے گی اور اس پرائز رینج میں اتنا بہترین فانڈیشن ملنا بہت کمال کی بات ہے میں ریویو کو ایک بار اوورال پھر سے سمرائز کر دیتی ہوں ٹیکسچر اس کا بہت زیادہ سمود اور سلکی ہے بہت خوبصورتی سے یہ اپلائے ہوتی ہے بہت خوبصورتی سے یہ بلینڈ ہوتی ہے اور بلینڈ ہو کے بلکل ایک انتہائی مزے کی فنش دیتی ہے آپ کو ڈیوئی فنش دیتی ہے کوریج جس کی آپ لوگ اپنی مرضی کے اکارڈنگ سیٹ کر سکتے ہیں میڈیم تو ہائی کوریج ہے یہ لانگ لاسٹنگ بھی ہے اس کے علاوہ ڈیلی یوز کے لیے بہت بیسٹ ہے پلس یہ ڈرائی سکن ٹائپ والے بھی یوز کر سکتے ہیں آئلی سکن ٹائپ والے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت زیادہ اکسیڈائز بھی نہیں ہوتی افارڈبل بھی بہت ہے انڈر فائف ہنڈرڈ یہ فانڈیشن آپ کو مل جائے گا اور ساتھ یہ کہ اس کو اپلائے کرنے کے بعد میک اپ بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے فیس بہت پیارا لگتا ہے تو میری طرف سے یہ فانڈیشن ہنڈرڈ پرسنٹ ریکیمنڈڈ ہے آپ لوگ ضرور اس کو ایک ٹرائی دیں آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا مجھے بھی یہ بہت پسند آیا ہے اور یہ میرے فیورٹ فانڈیشن میں سے ایک فانڈیشن ہو گیا ہے کیونکہ اس کی پرائز بہت کم ہے اور اس کی خوبیاں بہت زیادہ ہیں تو یہ تھا آج کا آنسٹ ریویو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپفل رہی ہوگی کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اسی طرح کی ہلپفل ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں اور میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ